بلکل میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں نمبر ون رانڈر بنوں کیونکہ بولنگ ساتھ ساتھ ہوتی ہے بٹ ٹیم تب ہی جیتی ہے جب آپ دونوں چیزیں ہیں ایون فیلڈنگ بھی آپ جب ساتھ اچھی کرو تو اس لیے بس یہی کوشش تھی کہ جب بھی مجھے ٹیم کو جتانے کا موقع ملے تو میں اس میں اپنے آپ کو پروف کر سکوں تو بس یہی چیلنجنگ تھا میرے لیے کہ میں اپنی بیٹنگ کو بھی ساتھ لے کے چلوں بٹس اس میں سر کا بہت رول ہے جنہوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ابھی ہمارے ریسنٹلی پاور ہیٹنگ کوچ ہیں انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیے لڑکیوں کی تو آئی تینک اس کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بلیف دلائے اس چیز کا کہ نہیں تم آلڈ آنڈر بن سکتی ہو تو اس چیز کا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے جا کے کوشش کریں گے اوپر نمبر بھی کرنے کی بس سب سے پہلے یہی چیز تھی کہ ہم لوگ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں کیونکہ میں لازٹ ٹائم کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی کہ جو بھی ٹیم آتی تھی وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتی تھی ایزا بولر مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی کو بھی بال کراتے تھے تو وہ ہمیں پہلی بال سے ہی جاتے تھے ہیٹ کرنے تو میں یہ چاہتی تھی کہ ہماری ٹیم میں بھی ایسے ہمارے بیٹرز بنیں کہ جب بھی ان کو بیٹر بول ملے وہ اس کو ڈائریک پنش کریں تو بس یہ ایک چیز تھی کہ اس پہ ہم نے کافی کام کیا اور انشاءاللہ اس کا ریزرل آپ لوگ دے گئیں گے ایسا ایسا کوئی پریشر نہیں ہے بٹی ایس کیونکہ آبیسلی کراؤڈ ہوگا ایڈموسفیار ایسا ہوگا تو اس کا تھوڑا بہت پریشر لڑکیوں پہ آئے گا بٹی یہی کوشش کریں گے کہ جیسے ہم نے لازٹ ٹائم کام رہ کے ساری چیزیں کریں اور زیادہ پریشر نہ لیں کیونکہ آبیسلی جب ہم لوگ پریشر لیں گے تو وہ اپنے اس پہ نہیں جاتی فیور میں تو بس یہی کوشش کریں گے کہ کام رہے اور اس سیچویشن کو جتنا چھے ہی انڈل کر سکیں کریں فاتیما آپ نے بولا کہ پاور ہیٹنگ کوچ کے ساتھ آپ کام کرتے آرہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے how much of an improvement has it come into your games personally and also کتنا آپ کو آپ کے خود کے پلان سے ڈیویٹ کرنا پڑا ہے to you know buy into that entire approach new approach through power hitting yes obviously last year is south afrika سے اگر دیکھیں تو ہماری کافی ساری لڑکیوں نے اپنی power hitting میں بہت improve کیا ہے کیونکہ ابھی last south afrika کی سیریز میں بھی ہماری ٹیم نے 6-6-6 مارے تھے ایک match میں پھر اس کے بعد 8 مارے تو I think اس چیز کا belief لڑکیوں میں آرہے کہ اگر فیلڈر بھی پیچھے ہوگا اگر وہ ہٹ کریں گے تو وہ 6 پہ جا سکتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ ساری لڑکیوں نے اس چیز میں کانفیڈنٹ ہے اور اگر پرسنلی میں بھی بات کروں تو میرا بھی یہ ہے کہ پہلے میں بیٹنگ کرتی تھی میرے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا تھا میں مار سکوں گی یا نہیں but وہ جو بلیو آیا ہے تو اس سے اب کافی ایزی ہو رہی ہے چیز ہے I think so I just back myself in that match because I want to do my best in the field and I did so Alhamdulillah but first of all that we all know that Chamari is a good player so we have to perform according to her and the team is performing well since last couple of months so that's the main thing just one more thing if it's okay can you tell me how challenging is captaincy I know you've been smiling through it all and you've handled it really well be it the bilaterals or in the first match of the world cup but آپ کے لئے just personally have there been any challenging aspects of just coming in and leading the team and just getting into that role as a leader yes I think in the world cup it's challenging but I think my whole team is very supporting and I think seniors are all supportive so after that I still believe that it's not challenging anymore after this